ہے مومن ہے کوئی جو میرے اس بات کو آکے رد کر کے جائے یہ لیں پکڑیں بکی بھائی نے سوال کیا کیا محمد نے کسی مرد کے ساتھ سیکس کیا بالکل بلکل ملک مین پرفیٹ اوکے مصند احمد مصند احمد میں ہمیں یہ زیر بالا حدیث ملتی ہے ایک جگہ پہ پہنچے تو اس نے اس نے کہا کہ تم میرے سے پیچھے رہو محمد نے اسے کہا اس نے کہا محمد نے کہا کہ اگر تم میرے پاس آئے تم مارے جاؤگے لہٰذا مجھ سے پیچھے ہی رہنا اور پیچھے سے بیٹھ کے مجھے دیکھنا ٹھیک ہے جی میں درہا اور زوم کر دوں تاکہ صحیح طرح نظر آئے اور میں نے ایسا ہی کیا تو رسول اللہ جو ہیں وہ تھوڑا سا آگے گئے تھوڑا سا سمال ڈسٹنس کچھ آگے گئے اور محمد مینشن ڈائی اور وہاں پہ انہیں کچھ لوگ نظر آئے اس کو کچھ لوگ نظر آئے جو محمد کے پاس تھے اور افان نے لوگوں کی وہ کنفرم کی ہے کہ انشاءاللہ وہ لوگ ننگے تھے ننگے لوگ تھے ٹھیک ہے اور میں نہیں رہاں درہا فاصلے کی ویسے وہ ان کا جنیٹائل نہیں دیکھ سکتا تھا وہ لوگ ٹال تھے لمبے تھے تھن تھے لمبے اور پتلے تھے وہ آئے اور محمد کی ڈنگ ڈانگ سواریاں کرنا شروع ہو گئے یہ سواری کا ورڈ ہے نا یہ صاف سطرے طریقے سے لکھا ہے ٹھیک ہے سواری کرنا شروع ہو گئے ٹھیک ہے اس کی عربی کیا کہتی ہے یہ دیکھیں ذرا میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کی عربی کہتی ہے فجعلو یرکبون رسول اللہ اور وہ محمد پہ یرکبون مینز وہ ولی سواری مینز وہ جیسے کہتے ہیں نا آپ لوگ ارزو میں کیا کہتے ہیں آہ سوری فور دی سیسٹرز وہ جو کتی بنا آگے لینے ولی گیم ہے نا یہ وہ ہو رہی ہے یرکبون رسول اللہ میں نہیں کہہ رہا بھائی نعوذ باللہ میرے اوپر بلاسفیمی مت لگانا تمہاری جگہوں پہ لکھی مین ہے بھائی تمہاری جگہوں پہ لکھی مین ہے پڑھ لو آگے دیکھتے ہیں رسول اللہ رسول اللہ جو ہے نا انہوں نے کیا کیا قرآنی آیتیں پڑھنا شروع کر دیں اب یہ ننگے لوگ محمد کے ساتھ کہ کر رہے ہیں ڈنگ ڈانگ 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 کر رہے ہیں اور محمد کیا کر رہا ہے وہ قرآنی آیتیں recite کر رہا ہے then عبداللہ continue to say them also came to me and rotate around me and stay in me so وہ لوگ اس کے پاس بھی عبداللہ کے پاس لیکن اس کے گھرز rotate ہوتارے اور وہ بہت در گیا terrified from them so I sat down until the first light of sunrise اور جیسی صبح ہوا وہ لوگ چلے گے then رسول اللہ came feeling heaviness and pain because of them being riding them اور پھر رسول اللہ جب واپس آیا جو رسول ہے وہ واپس آیا اس کو بہت زیادہ pain محسوس ہو رہی تھی کیونکہ اتنے لوگوں نے اس کی سواری کی تھی وہ ولی سواری وہ ولی سواری کی تھی اتنے لوگوں نے اتنے دیر سر لوگوں نے وہ ولی محمد کی سواری کی تھی you know یعنی پیچھے سے دبادہ سمجھ گئے نا یار کوئی over 18 ہو جاتی ہے یار یہ بعض دفعہ یہ حدیثیں وغیرہ پڑھتے پڑھتے تو یہ تو انگریزی میں translation ہے آپ کو یہ میں دکھا رہا ہوں یہ link ہے ٹھیک ہے جی یہ کیا کہہ رہا ہے یہ ہم جناب اب کیا کریں گے ہم google translation میں اس کی translation ماریں گے ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں اور جسم لمبے اور چھوٹے جسم کو نہیں دیکھتا ہوں لمبے اور طولن لمبا اور کلیل لہم یعنی کے پتلے ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہے اور یہ لوگ آئے اور رسول اللہ پہ سواری کرنا شروع ہو گئے کیا کرنا شروع ہو گئے رسول اللہ پہ چنانچہ وہ آئے اور خدا کے رسول پر سوار ہونے کے لئے لکھ لے اور خدا اسے سلامت رکھے اسے سلامتی عطا کرے واجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکرہ علیہم اور نبی نے کیا کیا اس نے کرا کرنا شروع کر دی تلاوت قرآن پاک فرمانا شروع کر دی نبی نے تلاوت قرآن پاک فرمانا شروع کر دی ٹھیک ہے اور پھر کیا ہوا اور یہ لیں پھر یہ ہوا کہ اور وہ میرے پاس آئے اور میرے پاس آئے اور میرے آس پاس جگے اور انہوں نے مجھ پہ اعتراض کیا کیا عجیب ٹرانسلیشن باز دو ہوتی ہے وہ میرے پاس گھومنا شروع ہو گئے اور مجھے یعنی کہ ستانہ شروع ہو گئے کالا عبداللہ عبداللہ نے کہا فرابت میں ہم شدید ہوں اور اس نے کہا بھائی میں تو فل ٹائم ڈر گیا میں ان سے بہت زیادہ خوف زیادہ ہو گیا ٹھیک ہے اور پھر کیا ہوا اور پھر یہ ہوا یہ دیکھیں سرکارو اور میں بیٹھ گیا اور انہوں نے کہا جب صبح صبح ہوا صبح ہوا تو وہ سب رخصت ہونا شروع ہو گئے وہ سب کالے لمبے لوگ چلنا شروع ہو گئے اور محمد میرے پاس آیا اور محمد اس وقت بہت تھکا ہوا تھا پھر خدا کے رسول اس پہ درود و سلامت ہو وہ لوگ جو محمد پر سوار تھے ان کی سواری کی ویسے بھاری تکلیف یا تقریباً تکلیف میں آئے واپس محمد کے ساتھ کر کر کے کر کر کے محمد کو دم ڈم 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 مسند عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل البیت امام مسند امام احمد بن حنبل تو یہاں تو کہہ دو کہ یہ سب جھوٹے ہیں یا مان لو کہ محمد ڈنگ ڈانگ ڈنگ بانگ کرتا رہا یہ لو پکرو حدیثیں ویکی بھائی میں نے آپ کے سوال کا کمپلیٹ کمپریہنسیو آنسر دے دیا ہوگا آہ یہ کیا کہہ رہے ہیں شتیش نور صاحب سر خادم رزوی کہتا تھا کہ محمد فضلہ بھی مبارک ہے محمد فض فضالہ یا کیا لکھ رہے ہو یار محمد کا فضلہ یا محمد فضلہ یا محمد خود تو فضلہ ہی ہے لیکن یہ میں خیال میں آپ نے محمد کا فضلہ لکھنا ہوگا یہاں پہ کیا میں درست فرما رہا ہوں نہیں جی لنک آپ لوگوں کو میں نے بھیج دیا ہے تاکہ کسی قسم کا اتراز نہ ہو جو میں نے پڑا ہے اس کا لنک آپ تک پہنچ چکا ہے تو آپ یہ نہ کہیں کہ میں نے کہیں سے غلط پڑا ہے محمد بھیج دیا ہے ہاں جی محمد ہاں جی وہ جو ہے نا ہمارے بھائی یہ لیں آپ کو اس کی ویڈیو دے رہتا ہوں یار آپ لوگ کیا یار آپ کیا کرتے ہیں یار آپ وہ پتہ نہیں آپ میرے چنل میں بیٹھے تو میرے چنل بیٹھے میں آپ بات کریں تو آپ کو اس کا انسر نہ ملے یہ تو پھر ایسی بات غلط ہو جائے گی نا پھر پھر تو گیم نہیں بنتی یہ لیں بکڑے واش کریں انجوائے کریں اے میں پہلی باری جملہ پڑھیا ہاں کیوں جی ایس ایتھ تک گل مک جاندی میں پہلے یستشفہ نہیں پڑھیا پہلی باری میں آج پڑھیا فرمایا کہ نبی علیہ السلام کا پشام مبارک پاک ہے اور آپ کا مبارک پاک ہے اور اگلی جو امام نے بات کی کہا کہ صرف پاک ہی نہیں بلکہ ان کے ذریعے صحابہ شفا طلب کرتے رہے ہیں یہ جملہ میں نے کسی پہلے نہیں پڑھا کبھی بیان بھی نہیں کیا تو پڑھا میں نے پہلی بار ہے یہ لفظ اگلے پہلے تو میں بیان کرتا تھا لیکن یہ پہلی بار پڑھا تو اس وقت کا محشہ ہے جن کا پشام مبارک اس کے اندر شفا موجود ہے اور بادسین تیج وہ طلب کے لئے ہیں صحابہ حضور کا پشام مبارک اور خون پی کر شفا حاصل کرتے تھے آئے 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 کیا بات ہے جی کمال نہیں ہو گئی اور شتیج تو نے کمال لے دیا جی کمال ہو گئی کمال ہو گئی با جی با ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحاناللہ سبحاناللہ سبحاناللہ